اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی اردو بل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یو بیل یعنی یونیٹڈ بینک لیمیٹڈ کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کی ایکٹیویشن کے حوالے سے معلومات دی جائے گی یو بیل کے پورے پاکستان میں دس ہزار سے زائد ایٹی ایم مشینز موجود ہیں یو بیل کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے یو بیل کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کو آپ تین طرح سے ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں پہلا طریقہ تو فون بینکنگ کے تھوہ ہے یعنی آپ یو بیل کی ہیلپ لائن پر کال کریں اور یو بیل کے کسٹمر کیر کے نمائندے کے سوالوں کے جواب دیں اور اپنا ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ ایکٹیویٹ کروا لیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ طریقہ تھوڑا ڈیفیکل لگتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یو بیل بینک کے ایٹی ایم ماشین کے ذریعے اپنے یو بیل بینک کے ایٹی ایم کارڈ کو ایکٹیویٹ کریں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یو بیل کے ایٹی ایم ڈیابیٹ کارڈ کو یو بیل ڈیجیٹل موبائل ایپ کے تھوہ ایکٹیویٹ کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یو بیل ڈیجیٹل ایپ کے تھوہ UBL ATM debit card کی ایکٹیویشن کا مکمل طریقہ step by step بتایا جائے گا ویڈیو کو باقادہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی اور معلوماتی ویڈیو کی اپڈیوٹس ملتی رہے سب سے پہلے یہ نوٹ کرنے کہ UBL کے ATM debit card کو UBL digital app کے ذریعے activate کروانے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کے پاس اپنا UBL bank کا ATM debit card ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنا نادرہ ID card ہونا بھی ضروری ہے آپ کے موبائل میں وہ registered SIM لگی ہونی چاہیے جو آپ نے UBL bank میں account کھلواتے وقت لکھا تھا کیونکہ اسی نمبر پہ آپ کو activation code receive ہوگا آپ کے موبائل میں UBL digital app install ہونا ضروری ہے اور UBL digital app آپ کے موبائل میں registered ہونا بھی ضروری ہے UBL digital mobile app کو آپ کس طرح سے registered کروا سکتے ہیں اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو already اس چینل پہ موجود ہے اور ویڈیو کا لنک description میں موجود ہے جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہو تو آپ UBL digital mobile app open کریں یہاں اپنا username type کریں اور یہاں پر اپنا password type کریں اور login پر click کریں login ہونے کے بعد آپ کی screen پہ دو options show ہو جائیں گے پہلا option accounts اور دوسرا option ہے payments آپ accounts کی option پہ click کریں جب آپ accounts کی option پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس مزید پانچ options display ہو جائیں گے اگر آپ list of accounts والے option پہ click کریں گے تو آپ کے تمام UBL کے accounts کی details show ہو جائے گی account statement والے option پہ click کر کے آپ اپنے account کا statement چیک کر سکتے ہیں چیک management پہ click کر کے آپ online checkbook کے لئے order کر سکتے ہیں اور یہ checkbook issue ہونے کے بعد آپ کا UBL کے جس برانچ میں account موجود ہے وہاں سے جا کے آپ وصول کر سکتے ہیں WHT statement کے option پہ click کر کے آپ اپنے account سے اب تک جتنا بھی withholding text کٹا ہے اس کی details چیک کر سکتے ہیں پانچوان option ہے card management اس option کی طرح آپ اپنا ATM debit card activate کروائیں گے آپ card management پہ click کریں آپ کی سکرین پہ UBL کا ATM debit card show ہوگا اور نیچے لکھا ہوگا activate card تو آپ اس option پہ click کر دیں آپ کی سکرین پہ terms and condition کا page show ہو جائے گا یہ terms and condition اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اردو میں بھی available ہے آپ agree پر click کر دیں آپ کے سامنے next screen show ہو جائے گی next screen میں جہاں لکھا ہے last four digits of your debit card تو اس کے نیچے اپنے ATM debit card میں موجود آخری چار نمبر ٹائپ کریں اور جہاں ایکسپاری لکھا ہے وہاں اپنے ATM debit card کی ایکسپاری date ٹائپ کریں اس کے بعد next پر click کریں next screen میں جہاں CNIC لکھا ہے تو وہاں پہ اپنا نادرہ ID card نمبر لکھیں صرف نمبر ٹائپ کریں ڈیش یا ہیشز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے جہاں موبائل نمبر لکھا ہے یہاں پر آپ کو وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ نے UBL میں اپنا bank account open کرواتے وقت لکھا تھا اگر آپ نے غلط نمبر ٹائپ کیا تو card activate نہیں ہوگا موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ next کے button پر click کریں آپ کے سامنے next screen شو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے register mobile پر 6 ہنسوں کا OTP code یعنی one time password ریسیو ہوگا آپ وہ OTP code یہاں درج کریں جیسے ہی آپ 6 ہنسوں کا OTP code درج کریں گے آپ کے سامنے create pin کی screen شو ہو جائے گی اس screen میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا new pin code generate کریں تو آپ 4 ہنسوں کا جو بھی pin code رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر دیں یاد رکھیں آپ جو بھی pin code یہاں ٹائپ کریں گے وہی pin code آپ کو future میں ATM سے پیسے نکالتے وقت pin code والے option میں ٹائپ کرنا ہوگا مثال کے طور پر میں pin code 1090 رکھ دیتا ہوں pin code ٹائپ کرنے کے بعد آپ سیم یہی pin code دوبارہ یہاں پر ٹائپ کریں جہاں لکھا ہے re-enter pin آپ کے سامنے next screen شو ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ریجسٹر موبائل پر 6 ہنسوں کا OTP code یعنی ون ٹائم پاسورٹ ریسیو ہوگا آپ وہ OTP code یہاں درج کریں آپ کی screen پر success کا message display ہوگا یعنی آپ کا ATM debit card کامیابی کے ساتھ activate ہو چکا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی message دیا جا رہا ہے آپ اپنے ATM debit card کا pin code کسی کے ساتھ share نہ کریں اب آپ اپنے UBL کے ATM card کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو UBL bank کے ATM debit card کی activation کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ